جب میں صاحب یہ بتائیں بگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی ہے اور اس کے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آپ کس پہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے عوام کا کام نہیں کیا یا کسی اور طریقے یہ اب وہ کہہ رہی ہے امریکہ نے مجھے میرے تفظہ اٹھا ہے ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جس قسم کا وہاں ریاکشن عوام نے دیکھا ہے امریکہ اتنی اگر طاقت رکھتا ہے کہ جس قسم کا ہم نے جذبہ دیکھا ہے لوگوں میں وہ جب تک اس کے کوئی پیسز نہ ہو انڈرلائنگ پریکٹرز نہ ہو اور وہ جو وجوہات ہیں وہ میں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح صرف الیکشن رگ نہیں کیے گئے اس سے بڑھ کے یہ کہ جس طرح ظلم کیا گیا ہے اپوزیشن پہ تقریباً ان کو نیست و نابوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں اس سے پہلے الیکشن ایک پارٹی کے بعد دوسری آ جاتی تھی اس میں تو پارٹی ہی ختم ہو گئی ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی لینا بند کر دی ہے تو اور پھر یہ ہمارے ہاں بھی جب ایک پارٹی آتی ہے دوسروں پہ ظلم کرتی ہے بدکسمتی سے نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو تاریخ انصاف یہ ایک دوسرے پہ انہوں نے مقدمے بھی جھوٹے بنائے ہیں ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ نیست و نابوت اس کسی کو نہیں کیا کیا نہ ہٹو سب کی پارٹی فارغ ہوئی نہ میاں نواز شریف کی پارٹی فارغ ہوئی اور نہ عمران خان کی پارٹی فارغ ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے اس جگہ پہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو فاسیاں چڑھا دی ہیں اور ٹریبیونل پر ہے فاسیاں دینے کے لیے اور جائی لوگ کو فاسی چڑھایا گیا ہے بین پی کے لوگ کو فاسی چڑھایا گیا ہے جماعت اسلامی کے لوگ کو فاسی چڑھایا گیا ہے تو جب یہ آپ کے ڈکلے ہیں سٹوڈنٹس تو وہ سارے لوگ جو ویسے ہی ان کی زندگی جو تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ختم ہو رہی تھی اور ان کو یہ گھٹن کا شکار تھے انہوں نے یہ موقع مناسب جانا کہ وہ بھی نکل آئے ہیں تیکھ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری آپ کے سامنے جو آپ نے کئی پچھلے حفظوں میں دیکھا ہے کہ پوری خلقت نکل آئی تھی تو اس لیے یہ جو بھی آپ کے سامنے نمودار ہوا میں سمجھ داؤں یہ اس کا شامدان ہے باقی اس کے پیسے امریکہ ہے یا نہیں یہ تو جب کوئی استدار سے بعد نکالا جاتا ہے کوئی نہ کوئی تو انہوں نے اب جواز گھڑا یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہاں کے الیکشن پہ اترازات کیے جا رہے تھے اس سے پہلے کسی کو بینک نہیں پڑی تھی کہ وہ ان سے وہ جو بھی کوئی آئیلنڈ کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ ان سے وہ آئیلنڈ لینا چاہتے ہیں کہیں کسی اخبار میں نہیں آیا کہیں کسی تجزیے میں نہیں آیا اب انہوں نے یہ کہا ہے اگر یہ پہلے بات ہوتی تو وہ خدا بھی کہنا چاہتی تو وہ لیپ کرا سکتی تھی کسی کے ذریعے کہ یہ امریکہ پہ مجھے پریشر ہے کہ یہ آئیلنڈ مجھے دے دیں تاکہ وہ وہاں بیس بنائے تو اس لیے میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ امریکہ کا کتنا رول ہے یہ تو وقت بتا دے گا یا سی چیز چھپی نہیں رہتی لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ جو وہاں نمودار ہوا ہے اس سے ٹرنا چاہیے جس طرح مجھے اور ایمان کے مجھست میں وہاں تباہ کر دیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں غصہ اتنا تھا چیف زسس نے اور کئی جز نے استیفہ دے دیا جو فرانے کمانڈرین چیف تھے اور کئی جرمیلز ہو سکتا ہے ان کو پر اب لیگل کاروائی بھی ہو تو یہ دیسے پولیس چیف نے استیفہ دے دیا پھر تو اتنی جو چینج آئی ہے غم غصے کے نتیجے آئی ہے نہیں تو جو کرنٹ آرمی چیف ہیں وہ تو ان کے ایک رشتہ دار ہیں اور ان کو ریسنٹلی اپوائنٹ کیا گیا تھا حسین آواج صاحبہ کی طرف سے تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو کرنٹ آرمی چیف ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ ان کے خلاف عداوت تھی یہ میں ضرور مانا جا سکتا ہے کہ حالات اس محج پہ آگئے تھے کہ آرمی نے یہ انتازہ کیا شروع میں آہ فائرنگ کیا پوچ میں اور کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں لیکن پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اب وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پوچ اپنے عوام کے خلاف ایک حد سے آگے جا نہیں سکتی اسی لیے یہ انہوں نے ان کا فیصلہ کی تینک یو ایک بات یہ امریکہ میں اس میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں خاتون لیڈر اور پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ جیت رہے ہیں تو اب آپ کس نے کہا تھے وہ کہتے ہیں اب دن میں دن ان کی تعداد بڑھ رہے کاملہ ایرس کی پاکستان کا تعلق ہے جس کی بھی حکومت ہو ہمیں تو ہمارا نورملائز اپنے حالات ٹھیک رکھنے ہیں امریکہ نے بھارت کو اپنا ایک سٹرٹیجک ایلائنگ بنا لیا ہے ہماری کوشش اس لیے یہ ہوگی کہ چائے اس نے بنا لیا ہے ہمارے ان کے ساتھ نورمل اچھے تعلقات رہے ہیں ہماری تو سٹرٹیجک ریلیشنشپ چائنا کے ساتھ ہے اب ان میں سے کون جیتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی فنڈمنٹل چینج پورن پولیسی میں آ جائے گی اس لیے دیکھتے ہیں کون اس میں جیتا ہے ہمارا نیشنل اٹرسی ہے کہ ہم جو بھی آئے اس کے ساتھ برکنگ ریلیشنشپ رکھیں شکریہ بہت مہنوانی جنہاں نسیم قرآج صاحب آپ نے ابھی کسوری صاحبی گفتوس ہوئی ہے اور ہم کیوں کہ بات کرنا چاہ رہے تھے پاکستان پہ کہ کسوری صاحب نے جو کہا ہے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے پاکستان میں ظلفکار لی بھٹو میاں نواز شریف اور عمران خان کے ساتھ بھی ایک جیسی بات ہے تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ یا انقلاب آجائے یا طلبہ متحرک ہو سکے دیکھیں میں یہ جو میں جیسے کسوری صاحب نے بھی ایک بات کی کہ وہاں پہ جو ریاکشن آیا وہ ایک اس میں مجسمے توڑے گئے اور جیسے توڑ پوڑ ہوئی پھر اس کے بعد سارے جو بھی بڑے بڑے جو میٹر کرتے تھے ایجنسیز کے اداروں کے سربراہان ان کے ریزائنز آئے رستیفے آئے تو ایک انہیں دیگرز کے پیچھے غصہ بڑا غمب غصہ بہت زیادہ تھا وہاں پہ کسی کوئی جازت نہیں تھی کوئی الیکشن لڑنے کی انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ سزائے موت دینے کی ٹرمیونل بنائے گا اور سزائے موت دین بھی گئیں دیکھیں بنگلہ دیش کا اور ہمارے پاکستان کا جو ہے نا اس وقت سیاسی محول تقریبا کافی مختلف ہے یہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے یہ مختلف ہے بہت زیادہ مختلف ہے اچھا وہ کیسے بھی وہ یہاں پہ ابھی عوام جو ہے ہماری جو عوام ہے وہ اس کا صورتحال یہ ہے کہ حکومت چلانی ہے ایک چھوٹی سی بات میں عوام کی بات کر پہلے گئے اس سے پہلے دیکھیں مشکل فیصلے جب پی ٹی ای گورمنٹ آئی تھی تو انہوں نے بھی پہلے کہا تھے ہم آئے پی ف کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے پیٹرول کی قیمت اس وقت بھی بڑی تھی لیکن جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ پی ٹی ای کے دور میں نہیں تھی یہ ہم جو سیدھی بات کریں گے اس سے پہلے جو معاشی صاحب بات کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ڈالر قیمت کو اور کم تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے چیزیں تبدیل ہو رہی کلائمنٹ چینج آ رہا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہے اور بنگلہ دیش کی صورتحال کا تھوڑا سمیہ کا بات بتایا بنگلہ دیش میں یہ جو موف چلی ہے یہ چلی ایک طلبہ کی طرف سے یونیورسٹس کے طلبہ کی طرف سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ جو ایک جو فیملیز جو سکوتے ڈاکا میں ملوث رہیں جو کہ ان کی شہدہ ہیں ہم نہیں مانتے اس کو نا ہم تو کہتے ہیں ہم سے وہ ملک کو توڑا گیا اور انڈیا کی مداخلت کے ساتھ یہ تاریخ گواہ ہے اور اس کی بہت سارے شہد ہر جنگیں پڑھیں کتابوں میں ہے انٹرنیٹ بھرا بھرا ہوا ہے سکوتے ڈاکا کے اوپر تب مختصر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فیملیز جو اس میں مستفید ہوئیں حسینہ واجد کی جو ان کی پارٹی تھی عوامی مسلم لیگ میرا خیال ہے جو بھی خیر جو پارٹی تو اس کے جو لوگ تھے تو انہیں نے کہا جو اس کی فیملیز کو نسل در نسل جب تک وہ آیات ہے جب تک بنگلا دیش ہے ان کو فیفٹی پرسن کوٹا دیا جائے گا اور فیفٹی پرسن کوٹا کیا ہے فیفٹی پرسن کوٹا یہ ہے کہ ایک آپ میڈیکل میں کوئی اڈمیشن ہوں اس میں ان کو رائیت ہے اور نوکریوں میں تو ان کو بالکلیر آئیت ہے کہ اگر کوئی اس وہاں پہ میریٹ پیس ٹوڈنٹ اگر کوئی آرہا ہے اس کے یہ ساری بات ہے ساری چل چکی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اسی طرف یارجو آپ کی بات ہے ٹائم کام ہوتا ہے نا ٹائم چلے کام ہے ٹائم سم اپ کر دے تو تو تلبہ یہ دیکھیں اس کے پیچے ایک تھوڑی سی چیزیں نوٹ کریں جو ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی وہ پاکستان میں ہو یا ہو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی آپ کی ایک اس خطہ ایشیا کی ایک وائد سیاسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے جو ایک پروسس کے ذریعے اپنے لیڈر آگے لاتے ہیں اور ایک پروسس کے ذریعے ان کے ہمیشہ الیکشن ہوتے ہیں اور زیادہ اور ان کے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کی طالب علموں سے یونیورسٹیز سے ادھر آئیں تو وہاں پہ جو اتنا منظم اتجاز ہو پایا ممکن ہو سکا وہ ان کی وہ وہ پنیری ہے جو یونیورسٹیز میں کالیجز میں جماعت اسلامی کی تھی طالب طلبہ کی تھی جو انہوں نے کٹھے کیے اور انہوں نے ایک آواز پہ وہ سب کے سب ہوئے اور دوسری نسل میں سے دوسری تیسری نسل میں سے تیسری نسل میں سے اور وہ ان کا جماعت اسلامی کا بڑا زبرز کام ہے تربیتی پروگرام بھی ہوتے ہیں ان کے جو کہ اور کسی سیاسی جماعت کا ایسا نہیں ہے نہ ہمارے ملک میں نہ کسی دوسری کٹری میں کہ انہوں نے اپنی ایک پنیری تیار کرے ہیں سکول کالوجیز سے یوریورسٹس سے ایک بڑے منظم انداز میں وہ صرف جماعت اسلامی ہے محترمہ زیباناز صاحبہ ہمیں کچھ یہ بتا رہی کہ پاکستان کے عوام دھنیا پی کر سوئے ہوئے اور حکومنان جتنا مرضی ان کو مارے یہ آگے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تو میں ان سے یہ پوچھ رہا جاتا تو ایک تو تو آپ کا دعوہ ہے کہ پاکستان کے اسی پرسند لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو کیسے ساتھ اسے بنا سواب کے احسان صاحب آپ دیکھیں غربت سے پسی ہوئی یہ عوام شرم سے سر چکائی ہوئی یہ عوام اتنی مہنگائی سے بلوں سے تنگ ہوئی عوام بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تنگ ہوئی یہ عوام اٹا دال تیل گھی دودھ ستنگ ہوئی ستائی ہوئی یہ عوام پریشانی سے گھری ہوئی یہ عوام سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ حکمران جو ہیں ان کے سر پہ ڈنڈے برسا دیتے ہیں کہ آواز نہیں اٹھانی لیکن یہ وی این عمران حاں صاحب نے عوام کو دے دیا ہے کہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھاؤگے آپ کی آواز ان بہرے لولے لنگڑی حکومت کو نہیں پہنچے گا آپ نے اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے ڈنڈے بھی کھانے پڑے تو کھائیں لیکن اپنی آواز ضرور بلند کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو میسیج ہے وزیراعظم ہمارے عمران حاں صاحب کا یہ پوری عوام کو بڑا مترک کر رہی ہے اور ساری عوام پاکستان کی نکلے گی پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اور مہنگائی کے خلاف اور عمران حاں کی رہائی کے خلاف یہ کام ہوگا کہ عمران حاں کو رہا کرو اور مہنگائی کام کرو اور عوام کی اوپر یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں ابھی جیسے کہ دھرنا تھا جماعت اسلامی کا ان کے تیرہ دن کے اندر اندر دھائی رپے اور مہنگائی مہنگی کر دی گئی بجلی کو یہ بجائے کے رلیو دینے کے یہ اور بیڑا غرق کرنے کی طرف چل پڑے ہیں یہ وزیراعظم خوات عورت ہے ان کو اتنی سینکھ ہے وزیراعلا پنجاب کی بات کر رہے ہیں سب میں کہ وہ اگر وہ بھی عورتوں کی بات نہیں سنتی وہ بھی عورت کو رلیو نہیں دیتی تو ایسی عورت کو کمران بننے کا شوق ہی نہیں ہونا چاہیے اور ٹک ٹوک بنانے کا جو وہ ایک دکھاوا دکھاتی گا وہ بھی کارامد نہیں ہوگا وہ کہتی گا کہ ٹک ٹوک بنانے کے لیے عورتوں کو بھی باہر نکل نکل چاہیے وہ بھی ٹک ٹوک بنائیں لیکن ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہم غریب عوام کو دیکھیں کہ آپ جیسے شوق پالیں آپ نے تو دس پندرہ جو فوٹوگرافر رکھے ہوئے ٹک ٹوک بنانے کے لیے پتہ نہیں ان کو بھی پیسے دیتی ہے کہ نہیں دیتی نہیں وہ ڈی جی آپ ملازم ہیں وہ ان کو پیسے ملتے ہیں شباشی صاحب نے بھی جیسے پرسو ٹک ٹوک بنا کے پھینکی ظاہر ہے وہ اثر ہون کا تو ہوتا ہی ہے نا انہوں نے بھی پہلے سے کیمرہ سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں جب ندیم آئے دگمہ لے کہ تو میں اپنی کار گردگی دکھاؤں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے چلو آپ 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 پتائیں بات 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 یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران حر صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ تیرہ اگست کو عوام پوری پاکستان کی عوام پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈہ لے کے پورے ملک میں سرگرمی سے چلے گی اور نہ کسی کا نقصان نہ ایک غملہ ٹوٹے گا پر امن حکومت ہے جو مینڈ لے کے آئی وی کسی اور کا کوئی ان کو وزیر آزم اور وزیر آل تسلیم بھی نہیں کرتے یہ اگر پور آمن رہنے دیا تو پھر یہ پور آمن جو ہے نا میسیج پوری دنیا میں جائے سیم قرآ راجز آپ یہ بتائیں عدلیہ اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ایک دوسرے کے آمن سامنے کھڑے ہیں اور عدلیہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت پارلیمنٹ میں ملے آتی ہے جیسے کہ خواتین کے نشیست مالا معاملہ آپ ماشاءاللہ بہت ذہین اور فتین رپورٹر اور سالہ سال سے آپ پیٹی کی بیٹ بھی کر رہے چاہے اقتدار میں تھی اس سے پہلے ایک ٹانگے کی سواریاں تھی اس لئے اب تک آپ اس کو کر رہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کو کسی جگہ بھی آپ کو کام یا بھی نظر آتی آپ کو یا کہاں خلل ہے جس کی وجہ سے پیٹی ای نکام ہو جاتی ہے دیکھیں پیٹی این نکام کہاں پہ ہونا ہے اصل ایشو یہ ہے ہمارے یہاں پہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جس کے آت میں اقتدار ہوتا ہے اب اس اقتدار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ نشستیں جو کہ ایک سرا سر ایک نیا ایک 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 سپیریمنٹ ہوا کہ جس کی نشستیں تھی اس کو نہیں ملی وہ آگے چلے گی سب سے پہلے بڑی خرابی پی ٹی ای کی تھی خود اپنی بڑی باریکی سے اگر آپ دیکھیں آ لیڈر اندر تمام لیڈر اندر سارے کی سیاست تو بڑی اچھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو یہ والی سیاست ہے اس سیاست میں اب وہ شاید نیکس ٹائم کے لیے تیار ہو گئے ہوں تو اس میں بڑا فرق ہے اب دیکھیں سب سے پہلے گلتی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑنا تھا اس سے انتخاب نشان لے لیا گیا پھر موقع دیا گیا کہ آپ ایک الیکشن کرا لیں تو کیونکہ سیاسی بصیرت کے لوگ مجود نہیں تھے تو جو الیکشن کرایا گیا وہ پھر ویسا ہی کرایا گیا جس کو الیکشن کمیشن نے پکڑ لینا تھا جس کے اوپر اب چوری وہ ہوتی جو پکڑی جائیں اب آپ لوگ آ بعد یہاں پہ بیعث یہ چلتی ہے کہ جناب باقی لوگوں نے کڑے الیکشن کرائے اب وہ جو نظروں میں نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اب پی ٹی ای نظروں میں تھی پی ٹی ای کو چاہیے تھا الیکشن بہتر کرے وہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد پی ٹی ای ڈھونڈ کے ایک ایسی پارٹی کے ساتھ الہا کرتی ہے جس پارٹی نے اس الیکشن میں سنی اتحاد کونسل نے اپنا ایک بھی کینی کہیں پہ کھڑا ہی نہیں کیا اور یہ شاید ایسے لگتا ہے جیسے کہیں پہ کوئی پلائننگ تھی اور اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بقاعدہ اس پارٹی کو الیکشن کے میں ایک لیٹر لکھا کہ آپ اپنی مقصود نشیستوں کا جو ہمیں لسٹ دیں یہ جو سنی اتحاد کونسل اس کا ریٹن میں جواب دیتی ہے اسی تھی الیکشن نہیں لڑیا اب اور اب یہ کسی نے جو فیصلہ تھا اس کے انٹرپیٹیشن کی طرف نہیں گیا اور کسی نے اس کو یہ صحیح طرقے سے نہیں دیکھا الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر یہ ساری صورت حالی جو فیصلہ دیا چیف جسرس نے یا سپریم کورڈ میں اسی طرف یہ خراب پہلے پہلے پوچھا پیٹے کہاں پہ گلتی یہ گلتیاں اس کی تو یہ کر کے جب آپ نے اتحاد کونسل کے ساتھ آگے تو اتحاد کونسل نے لڑا تو ازاد میز بار مل گئے تو ان کے پاس جو پہلا اوبجیکشن ہے جناب جی اہتے لکشن نہیں لڑے پھر اس کے بعد جو سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا اس نے یہ اچھا اس میں ایک چھوٹی سیک چیز میں باری قانونی باری باری کی بات ہو سکتا ہم قانون کے طالب بھی نہیں ہم تو دیکھتے ایک جو جو کوٹ کیا کرتی ہے میں نے کرائیم رپورٹنگ کی ساری زندگی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کیس سنیں تو اس کو پرہ چل جاتا ہے یہ سارے جو اسی ایویڈنس ہے یہ کٹھے کیا گیا جس پہ وہ کوٹ فیصلہ دے سکتی ہے کہ اس بندے کو بڑی کر دیں چاہے وہ بیل لے نہیں گیا ہو ٹھیک اب یہاں پہ کیس یہ کہ جو منگیا نہیں سکتے انہوں اس بات کی بڑی تکلیف ٹھیک انا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بقاعدہ کچھ دن پہلے اپلیکیشن دے کے اس کیس کی فیصلے سے پہلے اس کیس کا حصہ بن گئے تھے پی ٹی اے کا موقف لے کے جس کے اوپر ہماری موزز کورٹ کے مجورٹی بینچ نے اس میں فیصلہ دے دیا کہ یہ پی ٹی اے کی مقصود سے بانتی چونکہ جو ان کے تھے اس وقت جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جو کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو صحیح تر ڈسکرائب نہیں کیا گیا بتایا نہیں گیا پی ٹی اے کے لوگ جو پینک پھر رہے تھے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ الیکشن رہنے ہیں تو آپ ازاد امید بارنی آپ کا انتخاب بھی نشان نہیں لیکن آپ پی ٹی اے ہی ہیں آپ نے میرے اس پروگرام میں سابق وزیر خارجہ میاں خرشید محمود قصوری اور جنگ اخبار کے نہیت سینئر ریپورٹ جناب نسیم قریشی صاحب کو اور پی ٹی اے کی رہنماز زیبان ناز کو سنا میرے سوالات اور ان کے جوابات آپ فیصلہ کرنا آپ نے